تکبیر تشریق یعنی بکرائید کے موقع پہ قربانی کے موقع پہ ادلازہ کے موقع پہ جو تکبیر کہتے ہیں اس کے تمام کے تمام مسائل انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کوئی مسئلہ انشاءاللہ چھوٹے گا نہیں شروع سے لے کر آخر تک تمام جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی جیسا کہ فتاوہ دارالعلوم زکریہ جل نمبر چھے صفحہ نمبر چار سو اٹھ سٹھ پہ اور مسائل قربانی صفحہ نمبر بتیس پہ فضائل اثر دلحجہ میں صفحہ نمبر چھبیس پہ اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں یہ مسائل آپ کو ملیں گے سب سے پہلے سمجھ دیجئے کہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کہنا ہے ایک مرتبہ کہنا ہے بعد جگہ تین مرتبہ کہتے ہیں غلط ہے ایک ہی مرتبہ کہنا ہے ہر فرض نماز کے بعد اگر آپ ان ایام میں جو ہے جو وقت ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ ان میں اگر جمعہ کا دن بھی آ جاتا ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد بھی آپ تکبیر کہیں گے اسی طرح بقرعید کی نماز کے بعد بھی آپ تکبیر کہیں گے اور یہ تکبیر جو کہیں گے سلام پھرنے کے فوراں بعد کہیں گے اور یہ فرض نماز میں ہے سنت نماز واجب نماز نفل نماز یہ سب میں نہیں ہے صرف فرض نماز جمعہ کی نماز اور بقرعید کی نماز اس کے بعد کہیں گے اس کے علاوہ کوئی نماز میں نہیں کہیں گے پانچوں وقت کی فرض نماز کے بعد ادا کریں گے کہیں گے ایک مرتبہ کہیں گے اور یہ جو کہیں گے کہنا واجب ہے اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں کہتے نہیں ہیں تو آپ کو گناہ ملے گا آپ گنہگار ہوں گے اسی لئے کہنا ضروری ہے کس کے لئے کہنا ضروری ہے مرد کے لئے بھی عورت کے لئے بھی امام کے لئے بھی مقتدی کے لئے بھی اکیلے پڑ رہے ہیں منفرد ہیں ان کے لئے بھی مسافر ہیں سفر میں گئے ہیں وہ ہیں ان کے لئے بھی مقیم ہیں آپ کے لئے بھی سب کے لئے کہنا ضروری ہے جو بھی نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز سمجھ لیجئے یہ جو تکبیر کہیں گے کب سے کب تک نو دلحجہ کی فجر کی نماز سے شروع کریں گے یعنی بقرائید سے ایک دن پہلے جو فجر کی نماز ادا کریں گے بقرائید سے ایک دن پہلے بقرائید کل ہے تو آج سے ایک دن پہلے یعنی نو دلحجہ جب ہو جائے اس کی فجر کی نماز سے یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے آپ کے وہاں جو امام صاحب ہوں گے ان سے پوچھ لینا ہے کب سے شروع کرنا ہے وہ بتا دیں گے تاریخ کے بھئی کل فجر کی نماز سے پرسوں فجر کی نماز سے یا اتنی تاریخ میں فجر کی نماز سے وہ بتا دیں گے آپ کو تو نو دلحجہ نو دلحجہ کی فجر کی نماز سے شروع کریں گے تیرہ دلحجہ کی اثر کی نماز تک یعنی بقرائید سے ایک دن پہلے شروع کریں گے بقرائید کے ایک دن بعد تک ٹوٹل کل پانچ دن تین دن بقرائید ایک دن پہلے ایک دن بعد دو دن تین دو پانچ دن مکمل کہنا ضروری ہے اب ذرا کلمات بھی سن لیجئے ایک اور مسئلہ یہاں بیان کر دیتا ہوں یہ جو کہیں گے ایک مرتبہ کہیں گے سلام پھیرنے کے فوراں بعد لوگ کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد کبھی دعا کر دیتے ہیں اس کے بعد جا کے کرتے ہیں کہتے ہیں غلط ہے جیسے سلام پھیریں گے فوراں کہیں گے اب سلام پھیرنے کے بعد آپ کو کوئی دعا وغیرہ کوئی تکبیر وغیرہ کوئی اور کلمات کوئی تذبیر وغیرہ کچھ نہیں سب سے پہلے سلام پھیر کہیں گے اسی کو ہی پڑھیں گے تکبیر کہیں گے اس کے بعد جا کے آپ کوئی اور دعا وغیرہ کریے کوئی اور دعا وغیرہ تذبیر وغیرہ پڑھئے ایک الگ بات ہے لیکن جیسے سلام پھیریں گے سب سے پہلا کام آپ کا یہی ہونا چاہئے اور یہ واجب ہے ضروری ہے اور مردوں کے لیے زور سے کہنا واجب ہے عورتوں کے لئے آہستہ کہنا ہے مرد حضرات بھی آہستہ آہستہ کہہ دیتے ہیں غلط ہے مرد کے لئے جیسے کہنا واجب ہے زور سے کہنا بھی واجب ہے اس لئے مرد حضرات زور سے کہیں چاہے آپ امام ہوں مقتدی ہوں اکیلے نماز پڑھوں جو بھی کریں آپ کے لئے زور سے کہنا ضروری ہے مرد کے لئے عورت نے تو آہستہ ہی کہیں گی لیکن اگر آپ مسبوک ہیں آپ کی کچھ رکان چھوٹ گئی تھی کچھ رکان آپ کی چھوٹ گئی تھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ اسے عدا کر رہے ہیں اس کے بعد آپ سلام پھیرنے گے تو آپ زور سے نہیں کہیں گے بلکہ آہستہ کہیں گے اس موقع پہ ورنہ اکثر جگہ پہ زور سے کہنے کا حکم ہے اس کو سمجھ لیجئے اب اس کے بعد کلمات آپ سن لیجئے کلمات کیا ہیں کلمات یہ ہیں اس میں بھی غلطی کرتے ہیں وہ بھی بس اصلاح کروں گا غلطی کیا ہے غلطی کیا ہے اس کے بعد اللہ نہیں ہے یہاں پر لوگ دونوں جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کر دیتے ہیں غلط ہے یا دونوں جگہ دونوں جگہ واو کر دیتے ہیں یا دونوں جگہ علیف کر دیتے ہیں غلط ہے پہلی جگہ واو ہے اس کے بعد والے میں علیف ہے کیسے یہاں پر واو ہے پھر اس کے بعد یہاں پر واو نہیں ہے یہاں پر علیف ہے یہ کلمات ایک مرتبہ اور سن لیجئے یہ کلمات ہیں یہ تینوں کلمات جو ہیں تین جگہ کے ہیں پہلا کلمہ جو ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جملہ ہے دوسرا کلمہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے تیسرا جملہ جو ہے اللہ اکبر وللہ الحمد یہ جملہ جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے یہ تین جملے ہیں تینوں کو ملا کر قیامت کے لئے امت محمدیہ کے لئے فرض کر دیا گیا ہے واجب کر دیا گیا ہے کہ اس کو ضروری ہے ان کے لئے ادا کرنا ہر فرض نماز کے بعد اس کے بعد ایک چیزہ اور سمجھ لیجئے اگر آپ قضا نماز ادا کر رہے ہیں آپ کی نماز ان پانچ دنوں سے علاوہ میں کبھی چھوٹ گئی تھی آپ اس کو انہی پانچ دنوں میں ادا کر رہے ہیں اس میں آپ تکبیر نہیں کہیں گے لیکن اگر انہی پانچ دنوں کے اندر کی آپ کی نماز چھوٹی تھی اور انہی پانچ دنوں کے اندر اندر آپ قضا نماز ادا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لئے تکبیر کہنا واجب ہے ضروری ہے لیکن اگر انہی پانچ دنوں کی نماز چھوٹ گئی تھی اور پانچ دنوں کے بعد ادا کر رہے ہیں یہ جو پانچ دن ہے تکبیر تشریق کے پانچ دن بقریت سے ایک دن پہلے بقریت تین دن چار دن اور ایک بقریت کے بعد پانس دن یہ پانس دن کے علاوہ کسی اور دن ادا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اب آپ کے لئے واجب نہیں ہے آپ کے تقبیل تشریف کہیں لیکن ہاں نماز کا قضا کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے حرام ہے اس کے بعد ایک چیز اور سمجھ لیجئے اگر کوئی تقبیل تشریف کہنا بھول جائے کیا کرے گا ایسی صورت میں اگر زیادہ وقت نہیں لگا ہے تو پھر سے جتنے جلد ہو سکے کہہ لے کوئی بات نہیں لیکن اگر نماز کے بعد زور سے کچھ اور باچیت کر لیا کسی سے یا آہستہ سے کچھ کچھ بول دیا یعنی نماز کے سلام پھرنے کے بعد کسی سے باچیت کر لیا اب کہنے سے کوئی اعتبار نہیں اب وہ توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے اسی طرح جان بوجھ کے وضو توڑ دیا جان بوجھ کے وضو توڑا اب اس سے بھی جو ہے یہ ساکت ہے اب اس کے لئے کہنے سے بھی عدا نہیں ہونے والا یہ تکبیر اب وہ اللہ سے معافی مانگے لیکن جان بوجھ کے ٹوٹا نہیں تھا یہ قسدن نہیں توڑا تھا بلکہ سہون اس سے جو ہے وضو توڑ دیا اب ایسی صورت میں کہلے کوئی بات نہیں ہے کہلے گا تو عدا ہو جائے گا اسی طرح مسجد سے باہر چلا گیا اس کے بعد یاد آیا اب ایسی صورت میں کہنے کے کوئی اعتبار نہیں ہوگا اللہ سے معافی مانگے تو یہ بہت سے مسائل تھے بہت ضروری مسائل ہیں ان کو بھی دھیان میں رکھنا ہے اس کے لئے ایک چیز اور سمجھ لیجئے لوگ کیا کرتے ہیں جو امام کے ساتھ نماز عدا کرتے ہیں وہ امام صاحب کا انتظار کرتے رہتے ہیں جب امام صاحب کہیں گے اس کے بعد یہ لوگ کہیں گے غلط ہے امام اپنا کہیں مقتدی اپنا کہیں امام کا انتظار یہاں ضرورت نہیں ہے اگر امام بھول گیا تھا آپ زور سے کہنا شروع کر دیجئے وہ بھی پھر کہنا شروع کر دیں گے یا امام ہے تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے جتنے جلد ہو جائے کہنا شروع کریں مقتدی بھی کہنا شروع کر دیں گے لیکن زور سے کہنا ہے امام کے لئے بھی مقتدی کے لئے بھی یہ بھی دھیان رکھنا ہے اور امام کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے یہ تمام کی تمام مسائل بہت ضروری ہیں تکبیر تشریف کے بارے میں ایک ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے پوری جانکاری رکھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں